اس وقت فائنل مقابلہ جہاں پر لاہور کلندرز کے بیٹرز نے کم مال کر دیا ہے دوستو خراب شروعات کے باوجود لاہور کلندرز کی ٹیم نے بنا دیا ایک سو سی رنز پانچ ویکٹ کی نقصان پی اور اب میک جتنی کے لیے ٹیم ملتان سلطان کو چاہیے ایک سو ایک سی رنز اگر وہ ایچ بیل پی ایسل کے اندر ایک دبا پھر سے چیمپئن بننا چاہتے ہیں دوستو جہاں پر اگر بات کی جائے لاہور کلندرز کی ٹیم کی تو انہوں نے ایک سو سی رنز بنائے آئی ٹوس کو جیتا ہے اند بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم لاہور کلندرز نے جہاں پر اگر لاہور کلندرز کی بیٹنگ کیوں دیکھا جائے تو تین رنز بنائے دوستو فخر زمان نے چھے گنوں کا کیا سامنا عبداللہ شفیق نے چودہ رنز بنائے تیرہ گنوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے انہوں نے زیشان اشرف نے سات رنز بنائے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر کامران گولام نے پندرہ رنز بنائے وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے محمد عفیز نے انہوں نے اکتہ رنز کی اننگز کیلی چھالیس گنوں کا کیا سامنا نو چوکے لگائے ایک چکہ لگائے ہاری بروک نے اکتہالیس رنز بنائے بائیس گنوں کا کیا سامنا دو چوکے اور تین چکے انہوں نے لگائے ڈیورڈ ویزا نے اٹھائیس رنز کی تو فان اننگز کے لیے آٹ گنوں کے اوپر تین سو پچاس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ یہاں پر انہوں نے لگائے آج کی اس مقابلے کے اندر تین چکے ایک چوکا اور اپنی ٹیم کی جیت کے اندر وہ یقینی طور پر ایک اہم رول پلے کرنے والے ہیں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو بالنگ کو تو آج ملتان کی بالنگ اتنی اچھی نہیں رہی جہاں پر تین بکٹے آصیف آفریدی نے اپنے نام کی پک آف دی بالر رہے ڈیورڈ ویلی نے ایک بگٹ کو کیا اپنے نام جبکہ شاہ نوازدانی نے ایک بگٹ کو چٹکایا اس کے علاوہ کوئی بھی بالر جو ہے وہ دوستو آج کی اس مقابلے کے اندر ٹیم جو ہے وہ یہاں پر ملتان کی طرف سے بگٹ نہیں لے سکا آپ کے خیال سے آج کون سی ٹیم جیتے گی دوستو اس میچ کے جہاں پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیم ملتان سلطان کے پلیئرز کو جو کہ کھیلیں گے آج کس مقابلے کے اندر تو وہ ہیں ٹیم ڈیورڈ کی واپسی ہو چکی ہے شان مسود ہیں دوستو محمد رزوان ہیں آمیر عزمت ہیں رائیلی روسف ٹیم ڈیورڈ خوشدل شاہ ڈیورڈ ویلی آصیف آفریدی رومان رئی سمران تاہیر اور شاہ نوازدانی تو کیا لگتا ہے دوستو آپ کو کہ کیا ملتان کی ٹیم جیت کر دوسری دفعہ ٹائٹل کو اپنے نام کرے گی یا پھر ٹیم جو لاہور کلندر ہے وہ اس میچ کو جیت کر پہلی دفعہ ٹائٹل کو اپنے نام کرے گی اس بارے میں آپ نے ہمیں دینا ہے بتا کومنٹ باکس کے اندر کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تھانکس ور وچنگ